اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی آج سپریم کورٹ اف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں تین لکنی بینچ نے صحافیوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے اور کچھ عرصہ پہلے ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس جاری کرنے کے تناظر میں سوہ موٹو نوٹس کی کاروائی کی سمات کی آج جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے ایک ایسی درخواست کو ٹیک اپ کیا کہ جو لاہور میں دوہزار بائیس میں دائر کی گئی تھی اور کچھ لوگوں نے جن کا زیادہ تار کا تعلق چکوال سے تھا ریٹائیڈ بیوروکریٹ اور پولیس افسران تھے اس درخواست کو بعد میں صحافیوں کو حراسہ کیے جانے والی درخواست سے یک جا کر دیا گیا تھا مگر اس درخواست جو کہ بیوروکریٹ سے ریٹائیڈ لوگوں کی جانب سے دا کی گئی تھی اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے سب سے پہلے کچھ سوالات اٹھائے اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی یہ بظاہر صحافیوں کے برخلاف تھی کیونکہ اس میں ایسے معاملات کو اٹھایا جا رہا تھا کہ جس سے بظاہر جو صحافیوں کی ضابط اخلاق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو ٹیک اپ کیا گیا تھا اور شاید یہ صحافیوں کو حراسہ کرنے کے حوالے سے اس کے خلاف درخواست نہیں تھی بلکہ صحافیوں کے اوپر اس کے مزید دباؤ اس درخواست کے اثرات مرتب ہو سکتے تھے تو چھر جسی قاضی فاریسہ نے یہ اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ جو درخواست کے ظاہر تھے یہ تمام ریٹائرڈ بیروکریٹس ان کی طرف سے یہ درخواست واپس لینے کی بھی استعداد ڈال دی گئی تھی اور اس پہ چھر جسی قاضی فاریسہ نے کہا کہ یہ درخواست پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ درخواست دائر کیوں کی گئی تھی اس کے پیچھے نیت کیا تھی کیا صحافیوں کو دباؤں میں لانا مقصد تھا یا کیا اور اس کے اوپر انہوں نے اٹینی جنرل سے بھی اور جو ایڈوکیٹس صلاح الدین احمد ہیں جو کہ صحافیوں کی رمانگی کیا رہے تھے ان کی بھی رائے لی اور آخر میں چیف جسی قاضی فاریسہ نے اپنے حکم نامے میں یہ لکھوایا ہے کہ یہ جتنے بھی درخواست گزار تھے جو دوزار بائیس کے تھے جو صحافیوں کے ذابطہ اخلاق کے حوالے سے اور صحافیوں کے ذابطہ اخلاق کی خلاورسی کی بات کر رہے تھے ان کو ذاتی طور پہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور آئندہ جب بھی یہ کیس لگے گا تو یہ تمام تقریباً چھے کے قریب درخواست گزار ہیں جو ذاتی طور پہ پیش ہو کے بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ درخواست دائر کس نیت کے ساتھ کی گئی تھی کس مقصد کے لیے اور پھر اس درخواست کو اب واپس کیوں لیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی ہی ایک انٹریگنگ قسم کی یہ درخواست تھی جس کے اوپر آج چیف جسی قاضی فاریسہ نے یہ حکم صادر کیا اس کے بعد چیف جسیس قاضی فاریسہ نے جو صحافیوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز جاری کرنے کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کو بھی دیکھا اور اس طرح ہمارے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ سلاودین احمد ان کی طرف سے کہا گیا کہ سینئر جنرلسٹ حمد میر بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کے پاس ایک ریپورٹ ہے جو ریپورٹ آج سے تقریباً سات سال پہلے کے ایک واقع کی ہے جس میں مطیعلا جان پہ حملہ کیا گیا تھا ان کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا تھا جس وقت ان کے اہل خانہ بھی گاڑی میں موجود تھے اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ آرائی یو جے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جنرلسٹ کی طرف سے ایک فیکٹ فائننگ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی سربراہ ہماری عمد میر کر رہے تھے تو وہ ریپورٹ حمد میر نے جمع کرائی تھی آرائی یو جے کو مگر آرائی یو جے نے آج تک وہ ریپورٹ مذہران پہ نہیں لائی تو حمد میر نے اسی وقت وکیل کے حوالے بھی وہ ریپورٹ کی جو وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے اور اس کے اندر کچھ بڑے ہی پرسرار حقائق بھی تھے اب وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے اور اس ریپورٹ کے جو آتھر سے اس میں حمد میر فیکٹ فائننگ کمیٹنگ کے سربراہ تھے دوسری طرف سینئر جنرلسٹ ساگیر چودری بھی اس کمیٹنگ کا حصہ تھے اور عزاز سید جو سینئر جنرلسٹ ہے وہ بھی اس کمیٹنگ کا حصہ تھے قلب علی جو ہیں جو ڈان اخبار کے سینئر جنرلسٹ ہے وہ اس کا حصہ تھے اور سردار حمید جو وقت نیوز کے تھے تو ان تمام پانچ جنرلسٹوں پر مستمع فیکٹ فائننگ کمیٹنگ کی ریپورٹ بھی آج سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے اٹانی جنرل فا پاکستان کے حوالے کی گئی ہے اور اس کے براہراز تعلق میرے ساتھ ہونے والے بات کے واقعے سے تو نہیں ہے مگر ایک پیٹن ہے ایک تسلسل ہے کچھ واقعات کا جو اس رپورٹ سے واضح ہوتا ہے اور اس رپورٹ کے اندر جو آپ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے واضح طور پر خفیہ داروں کے ملابس ہونے کی امکانات کو ظاہر کیا گیا ہے اور بہت سارے حالات و واقعات جو اس فیکٹ فائننگ کمیٹی کے عراقین کو جس قسم کی حراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اور جس قسم کے دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ان کی جان کو بھی خطرہ ہوا وہ تمام واقعات بھی اس رپورٹ میں درج کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے بھی اپنے حکم نامے میں یہ ریکارڈ پر لکھوایا ہے کہ اٹانی جنرل کو رالپینی اسلام بار یونین اف جنرلس کی ایک رپورٹ بھی اٹانی جنرل کے حوالے کی گئی ہیں تیسرا جو اہم معاملہ تھا آج لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس پرسنلی ہرٹ محسوس ہوئے اور ان کے اہلیہ کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی ہے جس پہ چیف جسٹس قاضی فائنس نے کہا کہ جھوٹی اور منگھڑت خبریں جو ہے وہ بھی نہیں چلائی جانی چاہیے اور کیا جھوٹ بولنا یہ اچھی بات ہے اور پھر اگر جھوٹ پکڑا بھی جائے تو کیا اس کی تردید نہیں کر دینی چاہیے یا اس پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے ایک خبر تھی چلی تھی کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کے خط کا معاملہ منظر آم پہ آیا تو پھر خبریں چلی کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائنس کو ملاقات کے لیے آئے ہیں تو اسے دوران یہ خبر بھی چلی کہ جب وہ ملاقات ہوئی تھی یہ خبر وی لاغ میں سوشل میڈیا پہ چلی تھی اور ایک ہماری ساتھی صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر چلائی تھی کہ جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو سرینہ عیسیٰ بھی ملاقات میں موجود تھی جو بظاہر اب لگ رہا ہے کہ وہ غلط واقعی درست نہیں تھی وہ خبر اور وہ شاید عمارت میں تو موجود ہو سکتی ہیں لیکن اس ملاقات میں موجود ہونے کا بتاہر کوئی ایسی شماعہ نہیں تھی مگر اس حوالے سے چیف جسکہ دفاعی سے کافی پرسلی ہرٹ لگ رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایسی خبریں بھی نہیں چلنی چاہیے تو آج کی جو سب سے عام جو ڈیولپنٹ ہیں یہ تو صحافیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹن آفیس یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایف ای ای کے نوٹسز کے حوالے سے گزشتہ سماعت پہ بھی یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صحافیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی جائے گی جب تک اس معاملے کی حد تک کہ جب تک یہ میٹر جو ہے پینڈی ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ صحاف پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلامباد ہائی کورٹ جنرلسٹ اسوسییشن نے جو پیکا قانون کے تحت جی ایٹی ایک بنائی گئی تھی ایف ای اے کی طرف سے نوٹس جاری کرنے سے پہلے اس جی ایٹی کو بھی چیلنج کر رکھا اور کہا ہے کہ پیکا قانون میں جو جی ایٹی ہے اس کے اندر خفیہ داروں کی موجود کی کا کوئی ذکر نہیں ہے جیسا کہ ان صداد دائشتگردی کے قانون میں واضح طور پر خفیہ داروں کو ایک کردار دیا گیا ہے تو یہ معاملہ بھی اب جو ہے وہ ڈیٹن آفیس آگے چلا گیا ہے بس جیسے میں نے پہلے کہا جو آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چھے ججوں کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا اسلامباد ہائی کو کی چھے ججوں کی طرف سے اس خط کے اوپر اب تو سپریم کورڈ نے سو موٹو کا روائی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور کل اس کی سات ججز جو ہے وہ سپریم کورڈ کے سماعت کرنے جا رہے ہیں مگر آج دو درخواستیں دائر ہوئی ہیں ایک لاہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن کی طرف سے اور ایک بیرستر اعتزاز ایسن جو کہ سابق وزیر قانون بھی ہیں سابق صدر سپریم کورڈ بار اسوسییشن بھی ہیں اور اعتزاز ایسن وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دوہزار ساتھ میں جنرل مشرف کے خلاف جب بکرا تحریک چلی تو اس کی بھی انہوں نے قیازت کی تھی یہ جب ساٹھ سے زائد ججو کو گھر بھی دیا تھا تین نومبر دوہزار ساتھ کا ہنگامی حکم تھا تو بیرستر اعتزاز ایسن اور لاہور آئی کورڈ بار اسوسییشن نے دونوں نے تقریباً ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ جو انکوائری کمیشن حکومت کا بنایا گیا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کو ختم کیا جائے گو کہ اب انکوائری کمیشن ختم ہو چکا ہے مگر ایک مطالبہ یہ بھی ان درخواستوں میں ہے کہ سپریم کورڈ خود جو ہے سوہ موٹو کاروائی کر کے لارجر بینج بنائے ایک مطالبہ ہے کہ فل کورڈ بنائے جو کافی حد تک یہ درخواستیں جو ہیں اب ان کو کسی حد تک آلریڈی وہ چیزیں ہو چکی ہیں جو ان درخواست میں مانی گئی تھیں مگر کل جو ساتھ رکنی بنچ بیٹھ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک حسنات ملک بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو حسنات ملک یہ بتائیں کہ آج میڈیا کے حوالے سے جو ڈسکیشن ہوئی میڈیا کے کیس میں اس میں چیف جسٹس قاضی فریصہ کافی ہرٹ نظر آئے اور میرے خیال میں ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے چلنے والی خبر کا براہ راست ذکر بھی کر دیا امیسلی غلط خبریں بھی چل جاتی ہیں لیکن کیا اس کو مشروط کیا جا سکتا ہے سافتی ازادیوں کے معاملے سے اور اس کیس میں کیا ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیئے تھا چیف جسٹس کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ غلط خبر جو ہے وہ ایک تو بات بڑی واضح میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبر سے پہلے بڑا ویرفائی کرنا چاہیے کئی دفعہ ایسی ہے کہ ون سورس خبر ہوتی ہے بہت سی خبریں ہوتی ہیں فل کورٹ کی ہمارے پاس اتنی خبریں ہیں اندر کیا کچھ ہوا لیکن نہیں بیان کر رہے یہ وجہ یہ ہے کہ کیسے کریں حالانکہ وہاں تو چودہ پندرہ ججز ہیں پھر ججز کے لاکھ الارک آگے پیچھے ان کے وقیل رشتدار پتہ چال سکتا ہے لیکن پھر بھی لیکن میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائیسہ جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ہے شکوا کہ جو ہے وہ کچھ خبریں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد غلط ہو تو اس کو تردید نہیں کی جاتی اور ہاں اگر کوئی تردید کرے تو میرا حالہ پھر تردید چلانی چاہیے لیکن تھوڑا سا وہ جو ہے وہ نیریشن میں فرق آ گیا وہ جو سرینہ عیسیٰ تھی میرا خیال ہے سفریم کورٹ کے بیلڈنگ میں موجود تھی تو کسی نے کہا گی کہ ملاقہ اس وقت جب وہ آئے تو وہ عبیسی غلط بات تھی ملاقہ کی طرح جو باتیں ہوئیں اس میں تو وہ زیری بات ہے کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے یہ تو آویس بات ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی ایسی میٹنگ میں بیٹھی ہو اور عمومن اگر کوئی جا جا بھی جائے تو وہ اگزاری بات ہے وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں لیکن ان کی وہاں پہ موجودگی کوئی غیر قانونی تو نہیں تھی میرا خیال میں بیلڈنگ کے اندر یا چیمبر میں بھی کیونکہ وہ اہلیہ ہیں اور شاید ان کے جو کھانے پکانے کا انتظام میں سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا وہ خود ہی کرتی ہے شاید یہ بھی اطلاع جی جی بالکل وہ یہ ہو سکتا ہے معاملہ لیکن خیر وہ ایک خبر وہ تھی لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صحافیوں کی جو آزادی کا معاملہ ہے اور ایف ای ای کے نوٹسز کا معاملہ ہے کیا اس کیس کے اندر اس معاملے کو لانا چاہیے یا سرینہ ایسا کو اپنی ذاتی طور پر وضاعت جاری کر دینی چاہیے دیکھیں وہ یہ بات ہے نا کہ جب چیف جسر قاضی فائیسا اس کیس میں یہ اس قسم کے رماز دیں گے تو جو وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے وہ اس کو ایکسپلائیڈ کرتی ہیں دیکھیں ان سے پہلے جو مردہ بندیال چیف جسر تھی ان کی فیملی کو تو ریڈیکیول بھی کیا جاتا تھا اور مین سٹری میڈیا پر ریڈیکیول کیا جاتا تھا مگر اس کا تو چلے پھر آڈیو لیگ تھی آڈیو ٹیپ تھی دیکھیں بات یہی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ججز کے کنڈکٹ کو جس طرح سے ڈسکاس ہوتا تھا وہ غلط تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے چلنگ ایفیکٹ ہیں جب آپ چیف جسر یہ بات کرے گا نا کہ ان کو کون اکاؤنٹیبل ٹھرائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو ہیں وہ قوتیں جس طرح اسطور کے معاملے میں معاملہ تو انشیٹ یہاں سے ہوا آخر میں لوگوں نے پوائنٹ سکور اپنے سٹل کیے جو بھی تھے ماضی میں ان کے جو معاملات تھے دیکھیں یہ ہی ہوتا ہے کہ سپریم کورڈ کو اتیاد تو بتنی چاہیے اور دوسرا پی آر آفیس ہے نائنٹین گریڈ کا ایک افسر موجود ہے سپریم کورڈ میں اور وہ ہر وقت آٹھ دس سکرینیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز منیٹر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا کام ہے ہر خبر کا وہ تردیر کرے بلکل کرنی چاہیے جب وہ ہے اور بلکہ وہ سپریم کورڈ کے جو پورا گروپ ہے اس میں شیئر کرنی چاہیے کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے تاکہ جنرلیس جو ایک دوسرے سے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی دوسرے جنرلیس سنیں گے بجائے اس کے اوپنلی چیف جس سے اس لیول پر بات کریں اس کو پی آر آر لیول تک ہنڈل کرنے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا ضروری ہے عام طور پر کہ اگر سمپل ایک تردید بھی کر دی جائے تو اس سے بھی صحافی کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ریکارڈ بھی آ جاتی ہے ایک خبر غلط ہوگی دوسری کئی ہمارے بھی لاغر ہیں جو بچارے پانچ شیئے دفعہ مافیاں مانگ چکے ہیں اور اب اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی بڑی ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ خود بھی انہیں احساس ہوتا ہے یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے اگر بار بار تردید ہے آرہی ہو کسی مند نہیں خبر کی تو یہ بھی بہت بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے ایک صحافی کے لیے جس نے روزانہ عوام کو آڈینس کو فیس کرنا ہوتا ہے بلکل یہ بات ہے بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پی آر آفیس جو ہے وہ کوئی بہینے میں ایک دو پریس لیز جاری کرتے ہیں تو ان کا کام ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں اگر ججز اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ تچی ہیں بجائے اس کے جو ریماس ہیں دیکھیں یہ جو کہ آئی صاحب کے اس دن بھی ریماس ہے اس ریماس کا فائدہ کوئی اور اور اب اطلاعات آ رہی ہیں عید کے بعد ایک اور کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے صحافیوں خلاف تو یہ اس طرح کی چیزیں جو خبریں چل رہی ہیں اور چیف جسٹس کے جو ریماس ہیں اور ماضی میں چھے مہینے سے جو چیف جسٹس اور ایک پیج پر نظر آئی اور باہر پریس کانفرس کرتی ہے اس وقت جی ایٹی بن جاتی ہے چیف جسٹس کہتے ہیں ہمیں سٹے نہیں دینا ہے ابھی تک جی ایٹی اور ایف آئی کی پر سٹے نہیں ملا نہیں لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا یہ کنٹینو کرے گا کوئی اریسٹ نہیں ہوگا یہ سٹے تھا ہی نہیں یہ اٹانی جنرل کی انڈر ٹیکنگ تھی جس کو لاسٹ ٹیکنگ میں معلوم نہیں کیوں سٹے کا نام دیا گیا لیکن یہ ایک انڈر ٹیکنگ تھی کہ کوئی کاروائی ایسی نہیں ہو ساتور کو کیوں پھر گرفتار کیا گیا نوٹس تو وہی تھا نوٹس تو وہ تھا ججز کو کرنے معاملے میں تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بات جب عدالت نے جو نیریٹیو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے معذرت کے ساتھ وہ ججز کا بھی ہوگا اس کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے اس کو اس لیول تک نہ لے کے جائیں پی آر آفیس ہے انڈویجلی جنرلیس کو بلائے اس سے پوچھے بجائے اس کے کہ آپ ہرڈ لائن پوری دنیا میں آپ چلا دیں پاکستان جو ججز ہیں ان کی کنڈکٹ پہ باتیں کریں یا ایک جج کی بات کریں ساکر نصار صاحب ماشاءاللہ جو کچھ کرتے رہے وہ پھر کہتے ہیں کہ ادارے پہ آئے گا جس طرح انہیں نے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا وہ چیزیں کی تو وہ بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جنرلس کو جس لیول پہ یہ معاملہ ہے پی آر آفیس ہے وہ ڈیل کرے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں چاہے پاکستان فیڈل یونین اف جنرلسٹ ہے آر ایو جے ہے اور چاہے وہ ایمن دوسری جو اے پی این ایس ہے اس لیول پہ بھی کوئی اس طرح کا جو اندرونی ایک سیلف ریگولیٹری اتصابی عمل ہے وہ نہیں ہوتا اور صحافیوں کو اس طرح شاید جواد مگر ایک بات تا ہے کہ جس صحافی کی اخبار میں یا ٹی وی میں خبر باؤنس ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے اچھا ایک اور بات جس پہ مجھے بڑا میں سمجھ پہ اعتراض ہوا میں کہنا چاہوں گا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ڈالر کے بانے کے لیے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں اب جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ میرے آپ سمیت ہم کیا ڈالر کے بانے کے لیے سب کرنے ہیں ملہ بڑا جنرلائز قسم کا ایک ریاکشن تھا یہ بات ہے کہ سرینہ اس حق اسے میں کہتی وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن چیف جسٹس کے بچ پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں کیونکہ جانتے ہیں ڈالر کے تعلق احسنات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہوں اگر پانچ سو چھ سو ہزار ڈالر بھی اگر آتے ہیں تو کتنے چار لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں اگر ہم ججوں کی جو تنخواہ ہے دیکھیں جو ججوں کی تنخواہ ہے پندرہ لاکھ روپے اگر ان کے ڈالر میں کنورٹ کریں چھ سات ہزار ڈالر تو ان کے بھی بن جاتے ہیں تو ہم اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ اپنے چھ سات ہزار ڈالروں کے پیچھے جو ہے سارے کام کرتے ہیں تو یہ کیسا لگے گا ججوں کو نہیں وہ میرا خیال ہے کہ ریڈی کول کرنا مناسب نہیں ہے کسی کو ایمبرس کرنے کہ ڈالروں کی چکر میں ہوتا ہے ڈالر اور بڑے طریقے سے کمائے جاتے ہیں آپ اگر آج ریاست کی بیانیے کے ساتھ چلیں پی ٹی وی میں آپ کو کنٹریکٹ مل جائے گا پندرہ بیس لاکھ کا اور بڑے جیزیں ہیں ڈالر میں کناپ کریں سات ہٹ ہزار ڈالر تو عمام میں بھی ہو جائے ہیں ڈالر یہ بات مناسب نہیں ہے چیف جسد قاضی فائیسہ تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد ایک ان پر فیئر کرٹے سے سمجھایا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا ورس ججمنٹ ہے اور اس تاریخ کا ورس ججمنٹ ہے اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ بھی دیکھ ہو رہے ہیں اور وہ اب ان کی ریٹارمنٹ کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی انہوں نے پرندر کیا اب اس بات پہ ہم کرتے ہیں بلے کے نشان والی بات اب اس پہ تنقید ہوئی اس کے بعد میڈیا پہ چڑھائی شروع ہو گئی میڈیا یہ کر رہا ہے میڈیا وہ کر رہا ہے اب اس کے بعد جنورن جو کرٹیسزم ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے ڈالروں والی یہ تانہ دینا یہ مناسب نہیں ہے تانے جو ہیں اور وہ بھی میں جیسے پہلے کہا اگر سرینہ ایسا یہ بات کریں تو وہ سمجھ آتی ہے چیف جسٹس کو بینچ میں کوٹ میں بیٹھ کے یہ بات اس طرح کی تذہیق میں اس بات نہیں کرنی چاہیے یہ اور بات ہے خبریں غلط ہو جاتی ہیں اور خبروں پہ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ یہ خبر غلط ہے اس کے اوپر وضاعت ہو مافی ہو ایکشن ہو ایک خبر چل رہی ہے رومرز ہے کہ جی چیف جسٹس کو ایکسینشن تین سال کی دی جالی ہے ایک مسفدہ تیار ہو گیا یہ رومر ہے تو پھر ہمیں ڈسکاس بھی کرنی چاہیے نہیں وہ مسفدہ ہے مسفدہ تیار اے آروائی نے خبر چلائی ہے ٹی وی چینل پہ چلنا حالانکہ اس کی بھی آئی تردید کر دیتے ہیں لگی لپٹی کے بھئی یار یہ غلط قبریں چل رہی ہیں ہم اداروں کو مضبوط کرنا ہے کوئی کسی قسم کی ایکسینشن ہم نہیں مانیں گے اور بالکل تاکہ لگی لپٹی وہ بھی ہو جاتی اب دیکھیں نا وہ اس چیزوں یہ جب ایسی چیزیں پہ خاموشی ہوتی ہے کہ جی حکومت نے پہلے وہ چلنے دی بعد میں کہا جی نہیں ابھی فیلال کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہ جو ساتھ رکنی کومیٹی جوریشل رفام کی بنی ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں حقیقت ہے کیونکہ مقتدر حل کے بڑے خوش ہیں کہ ہمیں کسی معاملے میں ڈسپوائنٹ نہیں ہوئی ہے چھے مہینوں میں تو دیکھیں بعد یہ ہے کہ جب یہ ہے وہ اس تردید کو بھی کر دیں کہ اداروں کے لئے ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ جو غلط ایک کمپین اور پرپاگنڈا چاہ رہا ہے یہ ختم ہو یہ مقتدر حل کے تو پرپاگنڈا کی خاطر بھی ظاہر کرتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں ہم بڑے ناراض ہیں اب مقتدر حل کے اتنے ریلائبل کب سے ہوگے کہ اگر انہوں نے کہا دی ہم بڑے خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں بات یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے نا حل یہ ہے کہ آپ اس کو پرسپشن ہی نہ بنے دیں جب آپ خود ہی کہیں اور وہی جو صحافیوں کے معاملے میں جو ان کا پائنٹ او ویو ہے وہ آپ کا پائنٹ او ویو ہے اور بھی سیاسی جماعت کسی کے معاملے میں پائنٹ او ویو ہے آپ کا اس سے آگے بڑھ چڑھ کے ہے اس کے علاوہ جب آپ کا یہ ہو تو پھر میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا جو الفاظ ہے جو چیز چل رہی ہے اس کا امپلیکیشن ادارے پہ کتنا ہے آپ پہ کتنا ہے آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے نا بجائے اس کے کتنے دالر کمائے جا رہے ہیں چلیں جی دالر تو خیر ہمارے وزرائے آزم جو ہیں وہ دالر تو بقیدہ مانگنے جاتے رہے ہیں دوسرے ملکوں میں یہ لوگ تو میند کر کے کوئی اگر کما بھی رہے تو ملک میں ہی آ رہے ہیں جان صاحب یہ ٹوٹر جو اب ایکس یہ بند ہے اس پہ سپریم کورٹ کوئی خاموش ہے اس حوالے سے کیوں وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے یا کیا نیشنل انٹرس کا معاملہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ بڑی بدکسپنی کی بات ہے سوشل میڈیا پلاتفارم بند کیے گئے ہیں سرکاری طور پر تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا سرکاری حضرہ انڈریکٹلی تسلیم بھی کر رہے ہیں یہ چیزیں ڈیفنیٹلی آرٹیکل نائنٹین سنگ کا تعلق ہے دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں یہ جو بیرس اعتزاز احسن نے اور لاہور آئیکل بار اسوسییشن کی طرف سے حامد خان ایڈوکیٹ نے جو پٹیشنیں دائر کی ہیں یہ اب چاہتے کیا ہیں وہ سب کچھ تو ہو گیا جو ان پٹیشنوں میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ کا کمیشن ختم کریں سوہ موٹر لیں وہ تو سب کچھ ہو گیا تو اب ان درخواستوں میں رہ کیا گیا کہ ان کو کل ٹیک اپ کیا جائے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بار ہمیشہ جب جسے قاضی فائصہ کا معاملہ آیا پریزنشل ریفرنس فائل ہو یہ ساری سپیریئر بار نے اسی طرح پٹیشن دائر کی گو کے لئے دا اس دفعہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل وہ اس معاملے میں خاموش ہے ان کو در ایسے حضیمت نہیں اٹھانی پڑی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو جو موقف انہوں نے اپنایا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا جلانی صاحب نے اس موقف کو اس نیریٹیو کو تباہ کیا سب سے بڑی تباہی تو حکومت کی اور ان ججز کی جو انکوائری کمیشن کہہ رہے تھے جلانی صاحب نے لیکچر دیا وہ خط میں اور خط میں لکھ دیا ہے کہ یہ معاملہ ہے یہ تو سپریم کورٹ کا ہے یہ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں حکومت کا معاملہ ہی نہیں ہے تو جلانی صاحب نے میرے خیال ہے کہ بار کی حکومت کا اور ان ججز کا جو چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم سو موٹو نہیں ہم نے یہ معاملہ اگزیکٹیو کو چھوڑ دینا ہے تو وہ ان کی اس بات کو نگیٹ کی ہے برحال اس پٹیشنوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن منائے سپریم کورٹ کے تین ججزوں پر مشتمل تو یہ کتنا قابل عمل ہے کیونکہ حقائق جاننے کے لیے تو کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ کو کمیشن بنانا ہی پڑے گا کیونکہ ایویڈنس ریکارڈ سپریم کورٹ خود تو نہیں کرے گی ساتھ جج بیٹھ کے تو نہیں کرے گی دیکھیں یہ بات تو ہے کہ تین ججز اب دیکھنا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو امیجیٹ رسپانس تھا سپریم کورٹ وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا وہ ایک ہونا چاہیے تھا کوئی ایک بینچ بیٹھتا اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کے کچھ دیریکشن ہوتی ہیں نوٹس ہوتا یہ آگے والی باتیں ہیں سپریم کورٹ کے ججز بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ جب اس معاملے کو دیکھیں کہ تو میرا نہیں خیال کہ ٹی و آر جس طرح یہ تو پھر یہ ہے کہ وہ خود ہی ٹی و آر بنائیں اور پھر اس طرح چیزیں چلیں پھر حکومت اور اسپیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہوگا کہ جی خود ہی جو ہے جن پر الزام لگا ہے وہ خود ہی انکوائری کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایک سو چھبیس ججز ہیں سپیری جوڈیشری کے ان کو کانفیڈنس دیا جائے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی اور جو اصل بات ہے وہ جو چھین ججز نے گائیڈ لائن مانگی ہے وہ فیوچر اور فیوچر کے لیے دیکھنا چاہیے ماضی میں تو چلیں تو پھر ستر سال سے جیوڈیشل پروسیڈنگ منپلیٹ ہوتی رہی ہے ان ججز پہ بھی سوال تو اٹھے گا کہ ایک سال آپ کیوں اب کیوں بات ٹھیک ہے آپ کی جنوری نہیں اب نہیں یہ تو مئی دوزار تیس کی تاریخ کے لیٹر لکھے ہوئے چیز جسے اسلام آدھائی کوٹ کو مئی میں تو جنور ادھر چلے آتے تھے نہیں میں یہ کہہ رہو نا کہ وہ لیٹر ایک لکھا دوسرا لکھا کوئی ایکشن نہیں ہوا ریکارڈ پہ تو لے آئے تھے اس وقت شباز شیف صاحب کی حکومت تھی بندیال صاحب کو ملے بھی تھے اور بندیال صاحب نے کہ قاضی صاحب سے بھی ملے تھے جی آہ انہوں نے کہ قاضی صاحب تو اس وقت او ایس ڈی ٹائپ جو صورتی حال جو بھی تھے لیکن چیز جسے بننے کے بعد تو اس ماملے کو ٹیک اپ کر سکتے تھے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بندیال صاحب نے تو ان کو کہا کہ میں بات یا بہت سبر کریں اور پھر انہوں نے کہا جی میرا ملازم بھی اٹھایا گیا وہ بھی ایک علیدہ کہانی ہے کہ ان کا ملازم بندیال صاحب کا جی جی ادھر خوشاب میں اچھا وہ پولیس نے ویسے اٹھایا تھا یہاں پھر اٹانی جنرل جو ہیں وہ انٹرمین ہوئی انہوں نے پھر ڈی پیو کو فون کیا انہوں نے کہا جی وہ پریشانی یہ لگے کہ کہیں اور کسی کہیں اور کسی نے نہ اٹھا لیا ہو کہ اس وقت ٹینشن چل رہی تھی بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ملازم جو ہے وہ پولیس نے اٹھایا اس کے پاس کوئی ملزم کس کی مطلوب ملزم تھا وہ اس کے پاس سہرہ ہوا تھا تو اس وجہ سے پولیس والے لیکن وہ بھی کوئی ٹیکٹس ہو سکتی ہے کہ پولیس والے اٹھایا تو خیر پھر بعد میں کہا گیا کہ ایسے چوکو کہیں گھر چکر شکر لائے کم از کم گھر گرانچ ٹیک اٹاکہ ہو جائے کہ کوئی چیف جسٹس کے جو ہے ملازم کوئی اس طرح گرفتاد نہیں کیا گیا تو وہ یہ چیزیں بھی ہیں وہ مسائل تو رہے ہیں ماضی میں لیکن وہ بات یہ ہے کہ بندیال صاحب نے بھی تو کمزوری دکھائی حنیف رائی صاحب آئے تو انہیں کہا سبر کریں یہ چھے ججز آئے تو انہیں کہا سبر کریں چیزیں تو رہی ہیں معاملہ لیکن وہ ایفرٹ تو قدر ہے لیکن چیف جسٹس کادیف فائی صاحب جب چیف جسٹس بنے تو چیف جسٹس احمدہ بندیال کے آفس میں ریکارڈ کے مطابق تو یہ میٹنگ تو ہوئی تھی نا کہیں تو ان کو خود یہ ٹیک اپ نہیں کر لینا چاہیئے تھا امیڈیٹلی اتنا عرصہ انظار کیوں کیا یہ بھی پوچھیں گے کس کی حکومتی حالانکہ یہ بھی شباز شریف صاحب کی پوچھیں گے تو صاحب حالانکہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو چیزیں گئیں وہ خاموش تھے یا وہ کہہ رہے تھے کہ میں بات کروں گا ان کو کہا گیا کہ اصل میں آخری دفعہ کیا ہوا بارہ فروی کو کہا جا رہا ہے کہ فول کورٹ میٹنگ بلائی جائے انہیں کہا جی میں بلاتا ہوں بلاتا ہوں پھر میٹنگ نہیں بلائی گی جس کی وجہ سے وہ آئے وہ اس کی ایکسپلینیشن بھی آ سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو انکوائری کا نہیں کہہ رہا ہے وہ چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی گائیڈ لائن دے اور گائیڈ لائن دیں کہ ہم جب اس قسم کے حالات ہوں تو کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے اس تک ہی محدود ریا جائے اور اس قسم کا ایک ڈیکلیریشن آئے ڈیکلیریشن آئے جس میں ایک قسم کا ڈیٹرنس بنے کہ جو اب آگے کے لئے فیوچر کے کیسز آ رہے ہیں یا اب چل رہے ہیں ان میں کم از کم جو ہے پولٹیکل انجنرنگ نہ ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ صدائیں اسغرغان کیس میں بقیدہ فائنڈنگ ہیں انڈویویل ہیں اسلام بیگ اور اسر دورانی یہ کوئی اسے ریکارڈ ہی نہیں ملا بشیر میں امن آئے اور انہیں نے کہا کہ جی بہتر ہے آپ کیس ہی بند کر دیں حالانکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ انہیں کہا جی ہمیں ریکارڈ نہیں دیتے ہم کیا کریں کس طرح چلیں کیونکہ ایف آئی اے کوئی ڈریکشن تھی نا اس معاملے میں تو وہاں تو پن پوائنٹ لوگ انوالز نام دیئے گئے تھے ان کو کچھ نہیں ہوا انہوں نے ایف ایڈیوڈ دیئے کہ ہم نے پیسے بانٹے بیکیڈیا احمد کہے کہ ایف ایڈیوڈ تھا کہ میں نے پیسے بانٹے ان کے اخلاف بھی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے مٹی باؤ میں سمجھتا ہوں آپ بھی مٹی باؤ والی پالیسی سجیسٹ کرنے وہ یہ ہے کہ فروٹائل ایکسرسائز ہوگی کیونکہ نہیں آئین کے اوپر عمل درامت کرانا فروٹائل ایکسرسائز ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے عمل درامت تو سر یہ ہے نا کہ آگے وہ کریں فیوچر کے لیے کرنے اتنی نہیں ہے فیوچر کے لیے کیا کہ جس جج کے برادرین اللہ کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے ہیں جس کو اغواہ کیا گیا تشدد کیا گیا ویڈیو بنائی گئی اور جس جج کے گھر کے بیڈروم سے ویڈیو کیمرے برابند ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز نکلی ہیں اور وہ ویڈیو نہ جانے کہاں ٹرانسمنٹ ہوتی رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس بھول جائیں آئندہ کے لیے خیال کریں یہ کیا بات ہوئی میرا خیال ہے کہ ایک سال خموشی جو ہے نا اس معاملے کی ایک بات ہوگی یہ بہتر ہوتا کہ جون جولائی میں یہ بات اس وقت ہو جاتی نہیں تو اس وقت تو انہوں نے تو اپنی طرح سے کر دی تھی نا ان ججوں کا کیا قصور ہے کیوں نہیں ایکشنلی آئی کورٹ کے چیف جستر زامر فارق میں سمجھتا ہوں مدیولہ جان صاحب آپ کی اس سمجھ کے پیچھے کوئی قانونی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا کہ آپ کہتے ہیں بس مٹی باؤں سانونی دور پہ آپ ٹھیک ہیں لیکن میں ذرا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ کچھ کار سکے اس لئے چپ ہوگے بیڑیاں اور آئندہ کے لئے بس سرمن واز لکھ کے لیکچر دے کے آئندہ کا جو ہے وہ بس چلے جائے ریٹائر ہو جائے چیف جسر قادی فائیسا میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہی تو امید تھی کہ جب یہ آپ انہیں ڈرا کیوں رہے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومت میرے خیال میں تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام حقائق کو پہلے اسٹابلش کیا جائے اس پہ مٹی نہ ڈالی جائے تمام حقائق کو ان حقائق کو اسٹابلش کر کے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ لانا چاہیے چاہے وہ جوڈیشن کمیشن کے صورت اور کچھ بھی اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھا جائے کہ یہ کرمنل پروسیڈنگ کریں ان 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 افسران اور لوگوں کے خلاف جو اس میں ملوث تھے اور اس سکھ کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے یا جو بھی ہیں ابھی بھی جو ہیں یا جو بھی ہیں ان کو جواب طلبی کی جائے ان کے بیان ریکارڈ کیے جائے جو بھی میرے خیال میں سب کے ہونے چاہیے اور ان کو طلب کیا جائے اگر ہائی کورٹ کے جھجز جو ہیں بطور وکٹم ان کو طلب کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایجنسی کے جو مطلقہ لوگ ہیں افسران ہیں سربراہ ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے اور ایک اور اوپن کورٹ میں ان کے ساتھ سوال جواب ہونے چاہیے مطلعہ انجان صاحب یہاں ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف بینر لگے تھا انکوائری ہوئی آخر میں پکڑے کا اور گئے وہ جو پینٹر وہ جو فینانسر سے باقی آگے تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا آپ کی بات میں اصولی طور پر بلکل ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے میں اصولی بات نہیں کر رہا میں قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں اصول کہاں سے آگے بچ میں قانونی طور پر آپ جو بات کر رہے ہیں قانون اور آئین میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس ملک میں اور بھی آپ کے حیال میں یہ آپ کا ملک ہے اس ملک نہیں ہے یہ ہمارے ملک ہے جب تک ہم نہیں سٹینڈ لیں گے تو پھر کون لے گا ہم اس ملک میں یہ ہوتا ہے اس ملک میں وہ ہوتا ہے سب سے پہلے فارموس ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان ججز کی پروٹیکٹ کیا جائے ججز کو فیوچر کے لیے پولیس لگا دیں نہیں پولیس نہیں آج آپ کو پتا ہے کہ کوئی برامت ہوئی ہے کوئی خاتشت کوئی سلامباد ہے کورٹ میں نو ججز کو تھریٹننگ کوئی چیزیں آئی ہیں یہ کون سی خبر ہے آدھا کرنڈا پہلے بریکنگ چلی ہے تو ہمارے دوست نے ساکر بشیروں نے دی ہے کہ کوئی اس طرح کے سات ججز کو کوئی اس طرح کا کوئی جو وہ پارسلسہ کو بھیجا گیا ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال تو یہ چیزیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ فیوچر کے لیے کم از کم ایک سو چھبیس جاج ہیں جو ہمارے جن پہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ یک دم بڑا مشکل ہے بڑے طریقے سے چلنا ہوگا لیکن خیر چیف جسٹس قاضی فائیسہ جو ہیں ان کو تجربہ بڑا حاصل ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف چلتے ہیں کس قسم کے تجربے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ پانچ سال چیف جسٹس رہے ہیں بلکستان آئی کورڈ کے یہاں بھی اب چھ سات مہینے پہلے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرتے رہے ہیں تو ان کو انداز ہے کہ کس حد تک جانا چاہیے کس طرح چیزیں ہیں اب دیکھیں اس میں کتنے چیف جسٹس ہیں یہ جو ساتھ رکنی بینچ ہے اس میں سارے آئی کورڈ کے چیف جسٹس رہے ہیں سارے آئی کورڈ کے چیف جسٹس رہے ہیں انہوں نے ڈیل کیا ہوگا کہیں نہیں کہیں ایڈمیسٹریشن انہیں پتا ہوگا کہ کس طرح ایڈمیسٹریشن مللے اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ تمام جدیز کسی نا کسی لیول پہ کسی نا کسی موقع پہ انٹالیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں نہیں رابطوں میں نہیں دیکھیں کہیں نہیں کہیں رابطہ ہوگا پریشر آیا ہوگا نہیں ان کے کیسز آئے ہوں گے ان کے کیسز آئے ہوں گے تو انہوں نے انداز آیا ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو کیسے ہینڈل کی جاتی ہیں لیکن یہ بھی تو ایک طریقہ کار ہو ججیوں کی تیناتی میں بھی تو انٹالیجنس ایجنسیوں کا کچھ عرصہ کافی رول رہا ہے سکیوٹی کلیرنس کے نام پہ ہائی کورٹ میں جب ججیز تیناتی ہوتے رہے ہیں تو جیوڈیشن کمیشن کے سامنے انٹالیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس بھی آتی رہے ہیں وہ پھر چیف جسد قاضی فائزہ نے ایشو ریز کیا تھا حالانکہ اس وقت وہ اور پسچر لے کے رہے تھے اس وقت ذرا وہ اور تھے اب ذرا ڈیفرنٹ ہیں ذمہ داری آگئی ہے نا اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مٹریل جو دیا جاتا ہے اس کے سبسٹنس نہیں ہوتا ساتھ اور جو افیسر دیتا ہے اس کا سائن ہونے چاہیے اس پہ حکومت نے کہا نہیں سائن تو نہیں ہو سکتے تو اس پہ جو جولیشل کمیشنس نے مجیلٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسی رپورٹوں پہ ہم ریلائے نہیں کریں گے کہ جی جو ہے وہ جس میں یہ ایسے ہی لطیفے بنی ہوئی ہیں نا کہ جی جو ہے وہ کہ جی کمپیٹنس تو ٹھیک نہیں ہے لیکن مورالی بھی ملک کرپٹ ہے لیکن فٹ فار جاج ہے اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک پرفارمہ بنا ہوتا ہے اس میں جسد قاضی فائزہ نے ویلڈ فائل اٹھایا تھا اور اس مقت یہ گلدار احمد صاحب کا دور تھا تو یہ ہوا تھا کہ جی جو اس قسم کا میٹریل دیں گے افسر وہ اپنا سائن کریں گے اور اس کا ان کو یہ نہیں ہے کہ سمپل کہہ دینا کہ جی یہ بندہ فٹ فار جاج ہے اس کے لیے کیسے ہے کیوں ہے کہاں سے آپ نے میٹریل وہ چیزیں بھی ضروری ہیں تو وہ جیوڈیشل کمیشن میں تو یہ چیز آ گئی ہے اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بڑا معاملہ ہے اس پہ کل کیا ہوتا ہے کل کی بڑا عام دن ہے کیا یہ لائیو پروسیڈنگ ہونی چاہیے جیسا کہ اب تک ہو رہا ہیں وان ایٹی فور تھری کی جتنی ہیومن رائٹ جورسٹیکشن کی پروسیڈنگ ہیں وہ لائیو ٹیلیفیجن پہ دکھائی جاتی ہیں بلکہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے آگے ٹی وی چینل کی مرضی ہے دکھائے نہ دکھائے دیکھیں میرا خیال ہے کہ لائیو تو ہونی چاہیے لائیو تو ہونی چاہیے اور لائیو اس معاملے کو دیکھنا ہے چاہیے کہ اس میں جو چھے ججز کا معاملہ ہے اس پہ کتنا کنسن شو کیا جاتا ہے کس طرح کی چیز آتی ہے کیرفل ہی طریقے سے یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جاج ہیں انہوں نے عورت لیا ہوا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے یہ ہوگا یا اس کو یہ کہا جائے ڈاؤٹ کیا جائے گا اور مزہ کی بات ہے ان چھے ججز سے فردن فردن قاضی فائصہ صاحب مل چکے ہیں اور انہوں نے ان سے پوچھ گچ کی ہوگی اب پتہ نہیں قاضی صاحب اس سے مطمئن ہے نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب خبریں ایسے ہی چل جاتی ہیں پھر ہم کیا کہیں کہ قاضی صاحب پتہ نہیں مطمئن ہے یا نہیں ہے وہ اب کل دیکھ لیتے ہیں زیادہ ہم نہیں بات کرتے ہیں چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کس حد تک سپریم کورٹ جا سکتی ہے اس کا لوجیکل کنکلیون کیا ہونا چاہیے دیکھیں ایک بات تو جو ہے وہ یہ ایک ڈیکلیشن تو جانا چاہیے ڈیکلیشن یہ ہو جائے یہی کہ جنسیز کا جنجمنٹ ہی ہوتی ہے اور یہ پہلے بھی بہت دفعہ چکی ہے اچھا وہ اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر اس کے لیے انکوائری ہونی چاہیے جو ڈیٹرمن جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس وقت ذمہ دار تھے جو یہ سارا کچھ کروا رہے تھے ان کا ڈیٹرمن کیا جائے اب مجھے یہ بتائیں کہ وزیراعظم شباز شیف کی کابینہ نے جو بیٹھ کے ایک انکوائری کمیشن منایا تھا اس کے سربراہ جسٹس ریٹائر تصدق جلانی تو وہ ریکیوز کر گئے ہیں وہ واپس ہو گئے ہیں پیچھے آٹ گئے ہیں تو اب اس کمیشن کی کیا قانونی حصیت ہے اور کیا کابینہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹوکری میں نہیں چلا گیا ردی کی ٹوکری میں میرا خیال ہے کہ وہ جو حکومتی لوگ ہیں لا مشٹر صاحب عظم نزیدار ان سے بات ہو انہوں نے کہا جی انکوائری کمیشن کا بھی تو ان ججز نہیں ہمیں کہا اچھا فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے قاضی فائیسہ صاحب جو ہے لا مشٹر اور اٹانی جنت سے ملتے ہیں اب اس میٹنگ کا پتہ نہیں وہ حوالہ فل کورٹ میں دیتے ہیں اچھا فل کورٹ ملتے ہیں پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم سے ملتے ہیں پھر وہ فل کورٹ سے ملتے ہیں بار کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں سپریم کورٹ بار اور جو ہے وہ تو اب یہ ہے کہ لا مشٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی خواہش تھی نہیں سپریم کورٹ کی خواہش تھی کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے اب یہ اگر خود کرتے ہیں تو سو بسم اللہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں حکومت کو کسی ذرہ بر انہیں نہیں ہے کہ بھائی کوئی ہمارے معاملے میں کچھ ہو جائے گا ان کو ان کا جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے وہ انہیں پتا ہے کہ یاد کچھ نہیں ہوگا اچھا یہ حکومت کو پتا ہے ہاں میرا خیال ہے حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ سو موٹو بھی ہو سکتا ہے اس میں امبرزمنٹ نہیں ہے حکومت کے لیے حضیمت نہیں ہے وہ میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چارہ نہیں ہے جلانی صاحب جس طریقے سے وہ کر گئے اب جلانی صاحب میرا خیال ہے جوڈیشل پارٹکس میں وہ طبقہ جو تھا جو چاہ رہا تھا جا وہ وکیلوں میں یا چاہ ججز میں جو یہ چاہ رہا تھا کہ سو موٹو ہو اور یہ کمیشن ریجیکٹ ہو اس کی جیت ہوئی ہے اور وہ جو میجیلٹی سے جو کہہ رہے تھے ریلیکس ہو گیا ہے کہ کمیشن بن گیا ہے جلانی صاحب آ رہا ہے جلانی صاحب نے یہ بیچ میں کام ڈال رہیا تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے سیٹ بیک ہوئی اچھا حسنات یہ بتائیں کہ چھے ججو نے تو حیمت کر لی اور لکھ کے دے دیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں کوئی چھے سیاست دھان بھی ایسے نہیں ہے جو اتنی حیمت کر سکے اور بتائیں کہ سیاست میں کیسے مداخلت ہو رہی ہے اب حکومت اس پر ایک اور بات کر رہی ہے پروپگنڈا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی یہ پریمٹیو سٹائک ہے کچھ ججز کے خلاف کمپلینٹ پڑی تھی انہوں نے پریمٹ کیا ہے اب یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو یہ ایک نیریٹیو ہے اس کو کیا سپریم کورٹ کے ججز ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہی بات کاری صاحب ہی کرتے تھے کہ فیضہ بات درنا کی ججمنٹ کے بعد میرے ساتھ یہ کچھ ہوا یہ ساری چیزیں آئیں یہ پروپرٹی کے معاملات یہ وہ چیزیں تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں سہستدانوں کی میرا خیال ہے سہستدان جو ہیں وہ جو لیڈرشپ ہے میرا نہیں خیال کہ لیڈرشپ اس وقت جو جماعتوں کی نون لیگ پیپلز پارٹی کی ہے جو حکومت میں وہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا ماضی میں بھی مشاہدولہ نے کی پرویر رشید نے کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا پیپلز پارٹی میں بھی کسی نے کیا چاہے وہ سینٹر مصطفیٰ کوکر ہوں چاہے اور فرطالع بابر ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا پی ٹی آئی میں تو خیر وہاں پہلے ان کو تو اب نواز شریف پہ غداری کے مقدمہ بن گیا ڈان لیکس کے حوالے سے نہیں نواز شریف صاحب نے تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملات پر سٹل ہو گئے تھے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب عوامی مفاد کا جو معاملہ ہے پبلک امپورٹنس کا جو کال سپریم کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہیں یہ صرف ججوں کے کام کیا تھا کیا یا اس پورے ملک میں پارلیمنٹ کا جو کام ہے اس میں بھی لیاقت نامی شخص جو ہے الزام تھا کہ وہ پارلیمنٹ چلا رہا ہے تو کیا صرف عدالتی معاملات میں مداخلت کے اوپر سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے خفیہ ایجنسیوں کے جو اوورال جو مداخلت ہے تمام دوسرے شعبوں میں اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھنے چاہیے اور جب تک وہ نہیں آل ہوتا یہ کیسے آل ہوتا آئیڈیالی تو جو آپ بات کریں وہ ہونے چاہیے لیکن جتنا نیرو ڈاؤن کریں گے دیکھیں جب آپ اتنا بڑا پھیلائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر وہ جو اصل چیز ہے وہ بھی پیچھ آٹ دیکھیں مفادے آما کے معاملے میں عام طور پر چیف جسے کازی فائی صاحب مشہور ہیں کہ وہ کہتے ہیں اخبار میں استحار دے دیں لوگوں کو بتا دیں کہ جو انفرمیشن ہے تو کیا اپنے پاکستان کی دوسری آئی کوڈوں کے ججوں کو بھی یہ نوٹس دیں گے کہ اگر آپ کو بھی کوئی مداخلت کر رہا ہے تو آکے بتائیں ہاں یہ بات ویسے ہونے چاہیے اچھا ایک اپنے کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ ایک انویلپ دینا چاہ رہا ہوں کہ میری فیملی کی اور میری جاسوسی کیسی ان کا one of the ground تھا جو کچھ کیا گیا تو ان سے زیادہ وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزرے ہیں اس چیز سے نہیں تو باقی آئی کوڈ کے ججوں کو بھی فریق بنانا چاہیے یا ان سے بھی مشاورت کرنی چاہیے پوچھنا چاہیے بلانا چاہیے اب یہ تو convention تھا میرا خیال ہے کہ open hearing تو بڑی مشکل جو تھا کہ جی ایک سو چھبیس ججز کو سب کو بلائی جائے convention کیا جائے اور آپ اس میں experiences share کیے جائیں کہ تمہارے ساتھ وڑینا کے ہویا مرنا کے ہویا وہ ساری چیزیں یہ تو پھر صافی بھی سامنے آئیں گے آپ آئیں گے بات یہ ہے کہ نہیں اللہ کے شکر ہے فیلال ہماری بچت ہے اللہ کے شکر ہے برنا تو آپ جیسے کو دیکھ کے ہم حمد پکڑ لیتے ہیں سالے دینا رہنا بہت شکریہ حسنات ملک آپ نے سنا اب یہ date in office ہو گیا معاملہ صحافیوں کو راستان کرنے کے حوالے سے ججوں کو راستان کرنے کے حوالے سے معاملہ کل اب ساتھ ججوں کے سامنے لگے گا اب دیکھیں کہ صحافیوں کو راستان کرنے کے حوالے سے تو چیف جسٹس نے ابھی تک جو کاروائی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب ججوں کو راستان کرنے کے حوالے سے جو چیف جسٹس کاروائی کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی اب دیکھیں پہلے کس کا فیصلہ ہوتا ہے مطیع اللہ جان امجی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ